اور گیان سب گیانڈی اب آپ نے سارے کی گیانڈی سن دی برما ویشنو نے سرویشور بتاوے ویشنو درگا کو سرویشور یعنی اس تو پر کوئی بھگوان نہیں کوئی دیوتا نہیں درگا برم کو سرویشور بتاوے اور برم کہتا ہوں وہ پرم اکثر برم ہے اس کا بھی مجھے گیانڈی کو تتو درسی سند بتاوگا اور وہ تتو درسی سند پر مہتمان نے دیا کر دی اس داس کا موتی آبن دیٹا دیا سب گیان مجھے دے دیا تو اب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر پھر رب بھی رکھا نہ رہے آپ کہتے ہیں نا اب تو رب بھی رکھا ہے اب پھر رب بھی رکھا نہ رہے آپ کا رکھوانا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس رب کی آگیا کی اوہل نہ کرو گے یہ دی اب ست سادنا نہیں کرو گے پرانی رادنا کو نہیں چھوڑو گے آپ پرمیشور نے اپنی سچی دانند گھن برم کی وانی میں کیا بولا ہے کرتا اوپر چوٹ ہے کہتے ہیں کرتار مول لہنی مور کھا یہ گنتے ہیں کیوں ڈار پرماتما کہتے ہیں کہ ایک کبیر پرمیشور کے اترکت یدھی کوئی اور اپنے آپ کو کرتا مانتا ہے بھگوان مانتا ہے وہ کرتا نہیں ہے یہ چطرب جی بھگوان کہاویں ہر ہٹ ڈور بندے سب آویں یہ کوٹک کرتا پھرتا دیکھا ہر ہٹ ڈور کو ہوسن لیکھا اب کیا بتاتے ہیں کرتا اوپر چوٹ ہے کہتے ہیں کرتار ان کا کہتے ہیں سب دکھی ہوں گے جو اپنے آپ کو ایک اس پرماتما کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کوئی پربو مانتا ہے اور مول لہنہی مور کھا گنتے ہیں کیوں ڈار مول جڑ کو نہیں پکڑ رہے جڑ کو گرہن نہیں کر رہے مول گہنہی مور کھا یہ گنتے ہیں کیوں ڈار یعنی اردھو مولم ادھے ساکھم اوپر کو جڑ نیچے کو ساکھا والا یہ سنسارو پی اٹھا لٹکا ہوا ورکس ہے اس کا مول کون ہے اوپرم اکسر برم ہے کہتے ہیں برم اکسر برم کو گرہن نہیں کر رہے ہیں یہ آن اپاسنا کیوں کرتے ہیں نالائک ستگر صاحب ایک ہے دودھا بھرم برو دے بین ستگر سو جے نہیں چاہے پڑھو اٹھارا بود دے بینہ ستگر کے یہ گیانہ جاتمیک نہیں ہو سکتا چاہے اٹھارا بود پڑھتے رہو گل گھوٹا گروہ گھنے یہ فانسیدیں اڑا آئے بارہ تلک بنا کے یہ جم پردیں دھکا آئے کیا بتاتے ہیں یہ گل گھوٹا گروہ گھنے یعنی اپنے جال میں فسائے رکھتے ہیں پنی آتماؤں کو اور ایک بنا کا 36 پرکار کے الگ الگ آڈمبر بھائی آڈمبر اور سنت دچ جاتے ہیں پنی آتماؤں کو اور ان کو فسا کے ان کا جیون ورت کرا کے ان کو کال کے نرک میں دھکا دے دیتے ہیں گل گھوٹا گروہ گھنے فانسیدیں اڑا آئے کتینی علندینوں کا جھوٹ بولا رام پال جھوٹ بولا ہے وہاں آجائیو وہ ترہا آلوچک ہے نندہ کرتا ہے اور ان کے کروا کا جیون ورباد کہتے ہیں کال کے جم پر میں نرک میں دھکا دے دیتے ہیں گل گھوٹا گروہ گھنے یہ فانسیدیں اڑا آئے دو دستلک بنا کے پھر جم پر دے دھکا دے گا ڈالاتے ہیں وہاں پر جھوٹے گروہ کا ناک لے پھر سرون اور نینے ست گروہ بولا ساکھیا دور کر پھوکٹ پھینے جھوٹے گروہ کو جھٹک دے سسوامی کو پھوکے یام دوس جرا نہیں سبت کہا ہم کو کی اپنا اتماوں کہتے ہیں جھوٹے گروہ کے تو ناک اور کان کٹ دے یہاں تک پر مان دیا ہے کیونکہ اتنے انمول جیون کو برباد کر رہا ہے ناک اور کان کٹن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مجھے نہ کٹ دے نو کہا کرنا بھئی ماری تو ناک کٹوا دی یعنی ان کی کتی بیجتی کر دے اکتنے گیان کٹی نہیں آپ کو گیان نہیں کیوں درگتی کر رہا ہے ہی تنے جیون کو برباد کر رہا ہے یا تو سپسٹ کرتا ہوں کہاں سے لائے یہ منطر اور کہاں پر مان ہے ان کا یعنی سسٹا چار سے بھرود کرنا کسی کے ساتھ ابھدر طریقہ بھی نہیں برتنا یعنی ان کو کٹی بے نکاب کر دینا ناک اور کان کٹ دینا جو داست کر رہا ہے یہ ناک اور کان کٹ رہیں گے جھوٹھے گروہ کو جھٹک دے سیس سوامی کو پھوکے کہتے جھوٹھے گروہ نے تر انتیاک دے اور پھر بھی اس جھوٹھے کا جو ساتھ دے رہا ان کا کوئی لالت میں کوئی سیس کہتا انہا پھوک دے پھوک دے مانے جلاوہ نہیں کہتے مرن دے نہ مانتے جاؤ تم انہا پھوک کرنے ایک لوہ ٹھاک ہے یعنی اس کو اس کے باتوں پر جور نہیں دے اور نہ ان سے سنگلس کرے ایک لوہ پھٹک ٹھاک ہے جھوٹھے گروہ کو جھٹک دے سیس سوامی کو پھوکے یا میں دوست جرہ نہیں سبد کہا ہم کوک کئی نو کہہ ہیں کہ دیکھ پہلے والے گروہ کو ٹھاک دیں پاپ لگے پر ماتمہ کہتے ہیں میں جرہ بھی دوست نہیں ہے ہم نے سبد کہا ہم کوک کہتے ہیں ڈھول کے ڈنکے پہ کہہ رہے ہیں اسے نکلی گروہ کو تر انٹھاک دینا چاہیے اب کئی کہتے ہیں ہمارا کیب نے کہایت اتنی تیس سال ہم نے وہاں لگا دیئے وہاں تجھے سو سال لگا دے تو ابھی بیر تھے اب جیسے کوئی آپ نے بروالہ آنا ہے اور آپ دلی سے چلے ہو اور آپ چلے گے جائپور روڈ پہ جائپور جا کر آپ کو پتا چلا کہ میں نے تو بروالہ جانا تھا اور وہاں کوئی کہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں آپ ادھر سے واپس جائیے ہو اور ادھر سے یہ رستہ ہے بروالہ جانے کا اب وہاں کوئی یہ کہے گا کہ میں آگیا دوستے کلومیٹر اب میرا کیا بنے گا کیسے جاؤں ہوں پھر میں تو اسی طرف چلوں گا تو مورک کیسے گئے کہ کوئی سرا پی رہا ہو کہ بھانگ پی رہا ہو وہ بول سکتا یہ بات ہے یا کتی اگیانی بددو آگے پھر اسی بندہ مورکتا ہے اس کو ترنت واپس ہو جانا چاہیے سمجھدار کا کام ہے اس نے ترنت آگئے اور واپس اپنے اس کو کمارک کو تیا کر سمارک سوکار کرے کیا بتاتے ہیں پیچھے گئی سو جان دے لے رہتی کون راکھے اُتری لاؤ چڑھائیو کرو اپوٹی چاکھو اب پہلے پرماتما کیساو دان دے رہے ہیں کہ پہلے جو کوئہ ہوتا تھا اور کوئے سے ایک تو رہٹ لگا کر سچائی کرتے تھے رہٹ ہر ہٹ ایک پولی ہوتی تھی بہت بڑا ویہل اور اس کے اوپر چین لگا جیا کرتے تھے وہ بہت لمبی کوئے کے پانی تک لٹک جاتی تھی اور وہ پولی کے اوپر سے اس کو ڈبل کر کے ویلڈ کر دیتے تھی اس کا بالٹیاں ویلڈ کر دیتے تھے اور پانی چلتا تھا وہ گھومتی تھی اوپر جل کھالی ہو جاتا اور نیچے بالٹیاں برکایتی اوپر کھالی ہو جاتا یہ تو ارہٹ تھا ایک کوئا ہوتا تھا اس میں ایک چڑس ہوتی تھی چڑس بہت بڑے چمڑے کا ایک بہت بڑا پاتر بن جاتا تھا جس میں نیچے سے جل برتے تھے اور اوپر شچائی کرتے تھے تو اس چڑس میں لمبا رسہ ہوتا اس کو لا بولتے تھے لمبا رسہ لا اور اس چڑس کو یعنی جیسے کپڑا سمجھلو چمڑا ہوتا تھا اس چمڑے کو اوپر رسی سے باند دیا جاتا تھا اس میں پانی جل زیادہ آجاتا تھا یعنی ایک کوئنٹل کے قریب اس میں جل ایک بار نکلاتا تھا باہر اس کو بھرکے اور ایک پولی ہوتی تھی پولی جیسے پرانے کوئوں کے اوپر بالٹیاں سے پانی نکالتے ہیں ایک لوہے کی پولی ہوتی ہے اس کے اوپر رسی ڈال کر رس کھینستے ہیں ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے جب پولی کے اوپر سے رسہ ڈال کر اس کا کھینستے ہیں تو آسانی سے جل باہر آجاتا ہے اور اس پولی سے نیچے رسی اتر جائے نیجو تو اس کو بہت کٹھین ہو جاتا کھیتنا بڑی مسکل ہو جاتی ہے اور پھر اس کو اوپر اس پر چڑھا لے اس پولی پر اس لا کو رکھ لے تو بہت آسانی ہو جائے گی تو یہاں کہتے ہیں پیچھے گئی سو جان دے لے رہتی کن راکھے اوٹری لا چڑھائیے کرو اپوٹھی چاک کہ تم نے ساشتر ویدھی انسار سادنا تیاغ کہ اس پولی سے نیچے رسہ کر لیا اب پورا زور لگا رہے ہو اور وہ کام بننی رہا کہتے ہیں اس کو پھر سے اسی پولی پر رکھ لو اس لا کو پنے اس پولی پر رکھو اور پھر آسانی سے آپ کا وہ کام سرے گا یعنی ساشتر ویدھی تاکہ منماناتن کر رہے ہو مہا دکھی ہو رہے ہو اور پھر سے اس رسے کو اس پولی پر پھر سے رکھ لو ساشتر ویدھ سادنا شروع کر دیو آپ کے سارے تھاٹ ہو جائیں گے بولو ستگردی کی جائے ہو پرم پتہ پرماتما پورن برم ساری سرشتی کے رچنار کل مالک کبیر دیو جی وہ کبیر پرمیشور پرمک سربرہم جس نے سربرمنڈوں کی رچنا کی ہے جس پرمیشور کے ویسے میں چاروں وید گوہائی دے رہے ہیں وہ پرماتما پرتیک یوگ میں ایک جن سادھان جیسا جیون جینے کے لیے ارثات ایک ادھارن پیس کرنے کے لیے کہ ایک بھگت کو اپنی اوشاکتاؤں کو اپنی ڈیمانڈز کو بہت ہی کم کرنا پڑے گا وہ پرماتما پرتیک یوگ میں آتے ہیں ایک لیلا کرتے ہیں نوزاد سیسو کا روپ دھارن کرتے ہیں اور اچھی آتماوں کو ملتے ہیں اور پھر لیلا میں بڑے ہوتے ہیں چھوٹی ہی آئیو سے وہ پرماتما جس ادیسے سے آتے ہیں اس کے ارث اپنا کاریے شروع کر دیتے ہیں وہ پرماتما گیان دینے کے ادیسے سے ست لوگ سے چل کر اپنے رت دھام سے چل کر یہاں پرچوی پر آتے ہیں اچھی آتما جو سریشت پرس ہے اچھی آتما ہے اس کو ملتے ہیں ان کو اپنی مہمہ سے پریچیت کراتے ہیں اپنی مین پرمکسر برہم کی مہمہ سے پریچیت کراتے ہیں وہ پرماتما جو ایک یوگ میں ایک ہی ایسی لیلا کرتے ہیں کہ وہ سیسو روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کو کوئی نی سنتان دم پتی اٹھا لے جاتے ہیں وہ پچھلے سنسکاری ہانس ہوتے ہیں پھر اس پرمیشور کی پرورس کی لیلا کماری گائوں سے ہوتی ہے لیلا میں سریر میں وہ بڑے ہوتے ہیں تب اپنے ادیسے کے لیے جس ادیسے سے آئے تھے اس کے ارث گیان پرچار کرتے ہیں پناتما چھت سو ورس پہلے پرمیشور قویر دیو جی نے کہا تھا کہ بید میرا بید ہے میں بیدن میں نہیں اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں پرمیشور قویر دیو جی نے کہا تھا کہ چاروں وید میرا ہی گنگان کر رہے ہیں میرے ہی بارے میں جانکاری دے رہے ہیں لیکن ان چاروں ویدوں میں رگ وید یز وید سیام وید اور اتھر وید ان چاروں ویدوں میں میرے پانے کی ویدھی نہیں ہے میری پوزہ کی ویدھی نہیں ہے باقی سب مہیمہ میری ہی ہے مہیمہ 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 جو جو پانے جو پانے مہیمہ کو کمل کے پھول سے اٹھا کر لائے تھے اور ایک لڑکا اور لڑکی جو پرماتمہ کی